حضرت مانا محمد یاکوب صاحب نانو تفیر رمت اللہ علیہ جو ہمارے اقابر علماء دیوبند میں سے ہے میں نے ان کے وارے میں اپنے اقابر سے سنا کہ حضرت مانا یاکوب نانو تفیر رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہیں دعوت میں چلے گئے تھے پتہ نہیں تھا کہ جو صاحب دعوت کر رہے ہیں ان کی آمدنی میں کچھ حرام بھی شامل اندازہ نہیں تھا اگر پہلے سے پتہ ہوتا جاتے ہی لیکن چلے گئے دعوت میں کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا اور پتہ کس طرح چلا کہ فرماتے تھے حضرت مانا یاکوب نانو تفیر رمت اللہ علیہ کہ کھانے کے بعد ایک دل میں تاریخی محسوس دل میں اندھیرہ ظلمت اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں کی طرف طبیعت راغب ہوتی اب اتبڑا غالم اتبڑا بلی اللہ اس کو وہ کہتے ہیں میرے بار بار دل میں گناہ کی رغبت پیدا ہوتی گناہ کی طرف میلان پیدا ہوتا تھا کس وجہ سے کہ وہ لقمہ کہیں حرام کا چلا گیا حرام حمدنی کا چلا گیا اگرچہ نادانی میں چلا گ حکمہ کی ظلمت اتنی تھی کہ بار بار گناہ کے تقاضے پیدا ہوتی یہ ظلمت ہوتی ہے حرام حرام کھانے کی ظلمت یہ ہوتی ہے پہلی بات کہ دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتی نیکیوں کی طرف سے رغبت ختم ہو جاتی اور گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ بچائے گناہوں میں مبتلہ ہوتے چلا جاتا ہے یہ خاصیت ہے حرام اور حلال کی خاصیت کیا ہے کہ حلال جب آدمی کھا رہا ہو چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن حلال ہو تو اس کے کھانے کے نتیجے میں نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو یعنی وہ حلال چیزیں تمہیں خود بخود آمادہ کریں گی کہ نیکی عمل کرو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کم از کم اپنے غزہ کو تو حرام سے بچا لو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو اپنے زندگی کو جس چیز سے تمہارا جسم مشونمہ پا رہا ہے جس چیز سے تمہارے جسم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کم از کم حلال کی ہو تو پھر مانگو اور پھر مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قبول کروں گا اب اگر وہ دینے کی چیز ہوگی دے دوں گا نہیں ہوگی تو کوئی بہتر چیز دے دوں تو اس بجے سے فرمایا کہ جب فلیست جیبو لی میری پکار کو بھی تو تم سنو اور میرے احکام پر بھی تو تم عمل کرو لعلہم یرشدون اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم رشد اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مورد بنو گے